اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةَ لِرَسُولِهِ اَمَّا بَعْضَ رمضان المبارک کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قویل حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّ اَوَّلَهُ رَحْمَتٌ وَأَوْسَتَهُ مَغْفِرَتٌ وَآخِرَهُ نَجَاتٌ رمضان المبارک کے مہینے کو نبی علیہ السلام نے تین حصوں میں تقسیم فرمایا فرمایا پہلا حصہ یعنی پہلے دس دن یہ رحمت کے ہیں درمیان والے دس دن یہ مغفرت کے ہیں اور آخری دس دن یہ جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے ہیں لیکن ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے پورے رمضان المبارک کو مغفرت کا سبب بتایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور مغفرت نہ ہو یعنی رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کے بخشوانے کا ایک سیزن ہے مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماوے ممبر پر چڑے جب پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین خطبے کے بعد جب نبی علیہ السلام نیچے تشریف لائے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے عجیب بات دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی آپ تین سیڑھیوں پر چڑے ہیں تینوں پر آپ نے آمین کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے آ کر تین لفعہ بدعا کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہی ہے اب وہ کتنی بدعا کے اندر کتنی قوت ہے طاقت ہے کہ جو بدعا مدینے میں ہو اور مسجد نبی میں ہو اور مسجد نبی منبر کے پاس ہو اور پھر بدعا کرنے والا جبرائیل ہو اور آمین کہنے والے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تین کے اندر ایک بدعا یہ تھی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنے آپ کو اپنے گناہ بخشوا نہ سکے اور اپنے آپ کو وہ جہنم سے بچا کر جنت والا نہ بنا سکے اس کے لیے بدعا تھی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے تو ایک تو مسجد نبی کی بدعا جہاں سے ساری دنیا کے لیے رحمت تقسیم ہوئی اس کے لیے وہاں سے بدعا آ رہی ہے پھر بدعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان کا مہینہ آئے اور روزیں چھوڑ دیے جائیں روزیں نہ رکھے جائیں غفلت کی جائے سستی کی جائے اور اس طرح کر کے یہ بندہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اور جنت کا حصول اس کے لیے نہ ہو تو یہ ایسا بندہ ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا تو یہ اتنی بڑی بدعا ہے اور دوسری بدعا تھی جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک گوڑا ہو جائے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک گوڑا ہو جائے اور یہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے اور تیسری بدعا یہ تھی کہ جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آدمی نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑے وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس پر بھی نبی علیہ السلام نے آمین کہا ہے اس لیے یہ تینوں باتیں ہی گوڑ کرنے کی ہیں ہم نبی سے شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں اور نبی بدعا پر آمین کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان جیسا سیزن ضائع کر دیا روزے نہیں رکھے اور ہم نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا حصول نہیں کیا اور اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ہم اس پر درود نہیں پڑتے یہ ہماری ہلاکت کے سباب ہیں تو درمیان والا مہینہ مہینے کا درمیان والا حصہ یہ مغفرت کا خاص سیزن ہے ویسے پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين